بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم کریں گے ایکسرسائز 5.39 کلاس کی تو اس کے قرصن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے قرصن ہے کہ use the reminder theorem to find the reminder when values دی ہوئی ہیں پہلے کے پانچ پارس ہیں تو سب سے پہلے reminder theorem کو use کر کے اس کے answers ہم نے نکال لیں تو سب سے پہلے قرصن گیا ہے تو سب سے پہلے سٹیپ آپ یہ کیا کریں گے کہ اس کو لیٹ کا لیا کریں گے P of xk equal is equal to 3x cube minus 10x square plus 13x minus 6 اب آگے لکھا ہے is divided by x minus 2 تو is divided by x minus 2 یہ ہم نے divide نہیں کرنا یہاں سے x کی value نکال کے reminder theorem میں یہ ہوتا ہے کہ جو factor ہمارے پاس ہوتا ہے یہ جو value ہوتا ہے یہاں سے x کی value نکالتے ہیں اور اس میں put کر دیتے ہیں کیسے اگر اس کو میں equal to 0 رکھوں تو x کی value کیا نکلے گی 2 ایسے یعنی minus 2 ہے اس سائیڈ بھی جائے گی تو plus 2 بن جائے گی اب جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے پوری equation میں x کی value put کر دینا ہے p of 2 2 کا cube جاناں x آ رہا ہے وہاں وہاں اس کی value put کرتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب 2 کا cube ہوتا ہے 8 یہاں پہ 8 آ گیا minus 10 2 کا square ہوتا ہے 4 26 آ جائے گا minus 6 3 for the 24 ہو جائے گا minus یہ 40 بن جائے گا plus 26 minus 6 اب جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو plus minus کریں گے تو ہمارے پاس value بچے گی 50 minus 46 which is equal to 4 تو یہ اس کا answer آ جائے گا جسٹ ہم نے اس کو simplify کرنا ہے اور زیادہ اس کو solve نہیں کرنا اب یہاں سے اگر میں 2x minus 1 equal to 0 رکھوں تو x کی value نکلے گی 1 by 2 minus 1 آگے plus 1 ہو گیا 2 ادھر multiple اور ادھر آگے divide ہو جائے گا let کر لیتے ہیں اس کو p of x is equal to 4x cube minus 4x plus 3 put کرتے ہیں اس میں value جو بھی x کی ہے ہمارے پاس 1 by 2 4 into 1 by 2 کا cube minus 4 into 1 by 2 plus 3 اب 4 یہاں جائے گا 1 by 8 کیونکہ 2 کا cube 8 ہوتا ہے یہ 2 time کر لیا 2 plus 3 4 1s are 4 4 2s are 8 یہاں بچے گا 1 by 2 یہاں بچے گا minus plus 1 LCM آجے گا 2 یہاں پہ 1 plus 2 which is equal to 3 by 2 تو یہ اس کا answer آجائے گا امید ہے کہ یہ بھی simplification آپ کو clear ہوگی اب چلتے ہیں اس کے third part کی طرف third part میں بھی اسی طرح اگر میں اس کو equal to 0 رکھوں تو x کی value نکلے گی minus 2 اب minus والا کیسے ہوگا یہ بھی لیکھ لیں pf minus 2 6 into minus 2 کی power 4 plus 2 into minus 2 کی power 3 minus into minus 2 plus 2 آجائے گا 6 into minus 2 کی power 4 کتنی ہوتی ہے 16 کیونکہ minus کی power even number ہے تو یہ plus 16 آجائے گا اب minus کی power odd number ہے minus دے گا لیکن power لے لیں گے minus minus plus 2 plus 2 یہ آجائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں 16 کو 6 سے multiply 6 6 6 36 9 minus 2 8 16 plus 4 minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس answer آجائے گا 84 just simplification کیا اور اس میں کوئی step نہیں اور یہاں سے x کی value نکلے گی minus 1 by 2 plus 1 آجائے گا 2 نیچے divide میں آجائے گا اب put کرتے ہیں minus 1 by 2 2 into minus 1 by 2 minus 1 3 plus 4 into minus 1 by 2 ka all square minus 10 آگیا ٹھیک ہے اب یہ 2 cancel ہو گیا minus 1 minus 1 کا cube 2 cancel ہو گیا یہاں پھر plus minus minus 2 آگیا کا square minus 10 minus 2 کا cube یہاں بھی بچ گیا 1 minus 10 1 کا square 1 نہیں ہوتا یہاں پھر آجائے گا minus 8 plus 6 minus 10 تو 8 میں 10 add ہوگا تو minus 18 آجائے گا minus 18 6 minus 12 اس کا answer آجائے گا just ہم نے simplify جو last part ہے وہ بہت آسان ہے آپ نے پھر سے کا لینا ہے part number 5 اب اس کا question number 2 کرتے ہیں اب اس کے دوسرے question میں وہ کہتا ہے if x plus 2 is a factor of polynomial then find the value of k x minus 2 is factor factor کا مددب ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں values put کریں اور آپ کے پاس جو answer آ ریمینڈر 0 بچ رہے تو وہ اس کا factor بن جاتے ہیں تو ہم نے اس طرح solve کرنا ہے اور k ki value find k x minus 2 2 0 k k to put 2 p of 2 3 into 2 2 minus 4 k into 2 minus 4 k square یہ بن جائے 3 into 4 minus 8 k minus 4 k square اب کیونکہ یہ اس کا factor تھا تو جب بھی آپ کے پاس factor کا ذکر آ جائے تو جو بھی آپ کے پاس equation ہوگی اس کو equal to 0 رکھ دوگے ٹھیک ہے یہاں پہ آجائے 12 minus 8 k minus 4 k square equal to 0 پوری equation میں سے 4 common آرہ 4 سے divide کر دیتے ہیں پوری equation کو ٹھیک ہے یہاں پہ بجے گا 3 minus 8 k minus sorry یہاں 2 k آ جائے گا k square which is equal to 0 اب multiply کرنے سے minus 3 آئے plus minus 2 آئے تو اس کے factor بنیں گے minus 3 k plus 2 k sorry plus k minus k square is equal to 0 یہ اور 1 minus k plus k common باقی بجے 1 minus k is equal to 0 1 minus k 1 factor اور ایک آ جائے 3 plus k equal to 0 دونوں کو 0 k equal رکھ لیتے 1 is equal to k and minus 3 is equal to k equal کے ایک side پہ لکھو ہے دوسری side پہ لکھ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تھا اس کا کسر ملو کا پہ لکھ دوسرا پارٹ کر لیتے اب اس کا دوسرا پارٹ بھی بلکس ہے اس ہی طرح ہوگا وہ کہہ رہا ہے x minus 1 is equal to 0 then x is equal to plus 1 put کرتے p of 1 is equal to 1 cube minus k into 1 square plus 11 into 1 minus 6 1 ہی آجائے گا minus k آجائے گا plus 11 minus 6 ان تیروں کو plus minus کرنے کے بعد answer آئے گا minus plus 6 آجائے گا اب ہم نے minus k plus 6 is equal to 0 رکھ نا ہے minus k is equal to minus 6 minus minus cancel ہو جائیں k ki value آجائے 6 تو بلکل آسانی کے ساتھ نکل آئے گی اب question number 3 پہ آجاتے ہیں without actual long division determine whether x minus 2 and x minus 3 are factors of p of x or not ہم نے جسٹ یہ بتانا ہے کہ یہ اس کے factor ہیں یا نہیں ہیں کیسے پتا چلے گا question solve کروں گا تو آپ easily سمجھ سب سے پہلا ہم put کر چیک کرتے x minus 2 is equal to 0 x کی value نکل آئی 2 put کرتے p of 2 2 ka cube minus 12 into 2 square plus 44 into 2 minus 48 2 ka cube 8 minus 2 square 4 plus 88 48 اسی طرح ٹھیک ہے 8 minus 48 plus 88 اس کے بعد 48 اب ان دونوں کو add کیا تو ہمارے پاس آگیا 96 ان دونوں کو add کیا تو answer آگیا minus 96 plus minus کرنے کے بعد answer آگیا ہمارے پاس 0 اگر تو ہمارے پاس values put کرنے کے بعد reminder جو ہمارے پاس بچ رہا وہ 0 ہو تو وہ چیز اس کا factor بن جاتی x minus 2 اس کا factor اگر یہاں بھی کوئی non-zero number آتا 1 2 minus کی فہم میں اپلا اس کی فہم میں تو اس کا factor نہیں ہوتا آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر answer 0 آجائے تو اس کا factor ہے 0 نہ آئے تو factor نہیں ہے دوسرا put کر لیتے now x minus 3 is equal to 0 x is equal to 3 p of 3 equal to 3 minus 12 into 3 square plus 44 into 3 minus 48 3 کا cube 27 minus 12 into 9 plus 43 اس کو 3 کے ساتھ multiply کریں 3 4 12 3 4 12 13 minus 48 27 plus 132 minus 12 9 108 minus 48 ان دولوں کو add کرنے کے بعد آمار باست answer آئے گا اور ان دونوں کو add کرنے کے بعد answer آئے گا 156 which is equal to 3 اب 3 آگئے تو not factor ٹھیک ہے تو x minus 3 جو ہے اس کا factor نہیں ہے بس اتنا ہم نے بتانا تھا next question پہ آ جاتے ہیں یہ بھی اسی طرح x minus 2 is equal to 0 x 2 2 2 put کرتے 8 plus 2 2 یہ 4 بن جائے گا minus 10 minus 6 8 plus 8 minus 10 minus 6 ان دونوں کو add کرو 16 یہ minus 16 which is equal to 0 x minus 2 اس کا کیا ہے factor بہت ہی آسان ہے جس آپ نے values put کر دینا ہے تو یہ بھی آپ easily کر لگے اسی طرح آپ نے put کر کے اس کو solve کر لینا جس answer 0 آج اس کے آگے آپ نے لکھ دینا یہ factor ہے جس کے آگے 0 نہ آج کوئی number آج آج تو وہ factor نہیں ہے اب اس کا next question کرتے ہیں for what value of m the polynomial exactly divisible by x plus 2 m کی kis value پر یہ پورا پورا اس پر divide ہو کا کیوں minus 7 into minus 2 کا square plus 6 into minus 2 minus 3 m آج 4 یہ آج 8 یہ 4 آج even number power even number ہے تو minus plus ہو جائے گا minus 12 minus 3 m minus 32 minus 28 minus 12 minus 3 m اب ان دنوں کو add کرنے کے بعد answer آگیا ہمارے پاس minus 72 minus 3 m جب بھی کسی value ڈکالتے ہیں تو equal to 0 rکھتے ہیں تو ہمیشہ یہاں پہ equal to 0 rکھا کرو گے minus 3 m is equal to plus 72 m is equal to 72 by minus 3 3 ka table is 24 time m ki value 24 24 پر اس کا پورا divide ہو جائے یہ number دوسرے number پہ اب اس کا question number 5 ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں determine the value of k if p and q leaves the same reminder when divided by x minus 3 اس کا مطبی ہے کہ جب x minus 3 put کیا جائے گا تو اس کا reminder ہوگا وہ same ہوگا اس کا مطبی یہ دونوں آپ اپس میں equal ہوگی یہ میں بتاتا ہوں آپ 3 کا square 3 minus 4 3 کا کیوں بتائی 27 k آ جائے گا plus 4 into 9 plus 9 minus 4 27 k plus 4 9 are 36 plus 9 minus 4 تو یہ آ جائے 27 k plus 40 یہ ایک آ گیا اس کو یہ آتا ہی رکھتے ہم دوسرے کو solve کر لیتے x is equal to 3 q of 3 3 minus 4 into 3 plus k آ جائے 3 کا cube کتنا ہوتا 27 minus 12 plus k q of 3 کا answer آگیا ہمارے پاس 15 plus k اب according to condition وہ کہتا تھا دونوں کا reminder same ہوگا same نکالنے کے لیے ہمیں k value چاہیے تب ہمیں پتا چلے گا ان کا reminder same ہے یا نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں دونوں کا reminder same لانے کے لیے according to condition انہوں کہا تھا دونوں reminder same ہے تو میں کیا کرتا p of 3 کو equal ruck لیتا تو یہاں پہ آگیا 26 k اور یہاں پہ آگیا minus 26 k value nکل آئی minus 26 by 26 and k is equal to 1 k value 1 آگئی اب صرف آپ کو check کرنے کے لیے بتا دیں ایسی equation کا part نہیں ہے جیسے کہ 2 تھے 27 k plus 41 is equal to 15 plus k k k value put 27 minus 27 plus 41 کیونکہ minus 1 15 minus 1 یہ minus وقت minus یہاں پہ values کیا جائے گی plus 14 is equal to plus 14 تو یہ دونوں کا reminder سیم آگیا تو یہی ہم نے find کرنا تھا امید ہے کہ یہ part آپ لوگ کو clear ہو گئے اگر آج کی ویڈیو میں بس اتنی question پرانے اگر ان میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ کمنٹس مجھ سے پوچھ سکتے باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ میری بھی حسلہ افضائی ہوتی رہے اور میں بھی آگے ویڈیوز بناوں اور امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کروں گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اب تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مختلف ایکسسائز کے جو سلویشن ملتے رہے ملتے ہم نے نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ